1947 میں ہندوستان ازاد ہوا دو ملک وجود میں آئے ایک پاکستان اور دوسرا ہندوستان یہ دونوں ملکوں کو بریٹش راہ سے ازاد ہوئے 75 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے لیکن اگر ترقی کی بات کی جائے تو ہندوستان پاکستان سے کافی آگے نظر آتا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ جمہوریت ہے پاکستان میں کبھی جمہوریت نہیں آئی جبکہ انڈیا میں کبھی عامریت نہیں آئی آج پاکستان میں جمہوریت ہے تو سہی لیکن نام نہار پاکستانی فوج کا پاکستانی سیاست میں ہمیشہ سے ہی عمل دخل رہا ہے ہمارے سیاستدان بھی ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے طاقتور ہونے کے لیے آرمی کی جانب دیکھتے ہیں انہیں اپنے ساتھ ملاتے ہیں اس ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان کے ڈکٹیٹرز کے متعلق کس ڈکٹیٹر نے کتری حکومت کی اور پھر ان کا آخری انجام کیسا ہوا پاکستان کے سب سے پہلے ڈکٹیٹر فیلڈ مارشد جنرل ایوب خان ایوب خان نے پاکستان کو ازاد ہون کے گیارہ سالو بار منتخب حکومت کا تختہ الٹا اور ملک میں مارشلہ لگا دیا چودہ مائی انیس سو ساتھ کو ہریپور ہزارہ کے قریبی گاؤں ریحانہ میں قزل باش کرانے میں پیدا ہوئے والد میرزادہ خان کی دوسری بیوی کے پہلے بیٹے گاؤں کے قریبی سکول سے تعلیم حاصل کی ایوب خان کے متعلق مشہور ہے کہ وہ خچر پر سوار ہو کر سکول جائے کرتے تھے انیس سو بائیس میں علیگڑی یونیورسٹی میں داخلہ لیا لیکن تعلیم کمل نہ کر سکے اسی دورانہ ایوب خان نے روائل اکیڈمی سینڈ ہسٹریز کو جوائن کر لیا انگریزوں کے دور میں آرمی جوائن کی ورلڈ وارڈ ٹو میں بطور کپتان حصہ لیا جب پاکستان بنا تو پاکستانی آرمی میں آ گئے اس وقت آرمی میں دسویں نمبر پر تھے پھر برگیڈیر بن گئے پھر انیس سو اٹالیس میں مشہور کی پاکستان میں پاکستانی فوج کے سربراہ بن گئے پھر ڈپٹی کمانڈرین چیف بنے ایوب خان وزیر دفاع بھی رہے جب سکندر مرزہ نے ساتھ اکتوبر انیس سو اٹھاون کو مارشاللہ لگایا تو انہیں فیلڈ مارشاللہ ایڈمیسٹریٹر بنا دئیے گئے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی بھی فوج کو برائے راست سیاست میں لائے گیا تھا ایوب خان اور صدر سکندر مرزہ کے ساتھ اختلافات پیدا ہوئے اور یوں ایوب خان خود صدر بن گئے اور سکندر مرزہ کو گھر بھیج دیا عوام نے ایوب خان کو ویلکم کیا کیونکہ اس دور میں بھی عوام سیاستدانوں سے تنگ آ چکی تھی انیس سو اکسٹھ میں ایوب خان نے آئین بنوایا جو صدارتی طرز کا تھا انیس سو باسٹھ میں انتخابات ہوئے اور مارشلہ ختم کر دیا گیا اس انتخابات میں ایوب خان کے ہری محترمہ فاطمہ جناہ تھی خیران کن طور پر مادر ملت عوام میں بہت مقبول تھی لیکن اس کے باوجود الیکشن ہار گئی یہی بات اس الیکشن کو مشکوک کرتی ہیں انیس سو پینسٹھ کی جنگ کی وجہ سے ایوب خان کے لیے حالات ناسازگار ہو گئے تاشکند مہائدے سے واپسی پر اس وقت کے وزیر خارجہ زلفکار علی بھوٹو نے ایوب خان پر تنقید کرنا شروع کر دی اور کہنا شروع کر دیا کہ ایوب خان نے ملک کی عزت اور قربانی بیج ڈالی اس بیان کے بعد بھوٹو نے وزارت خارجہ کے عہدے سے اسطیفہ دے دیا 1967 میں بھوٹو صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور ایوب خان کی مذہبی معاشی اور عوامی پالیسیز پر شدید تنقید کرنا شروع کر دی بھوٹو کی تحریک کے ساسات مشرقی پاکستان میں بھی ایوب خان کے خلاف شیخ مجیب الرحمان کی تحریک بھی سرگرم ہو چکی تھی ایوب خان نے بھوٹو اور شیخ مجیب کو پابندے سلاسل کر دیا اس سے ایوب خان کے خلاف نفرت میں مزید اضافہ ہوا 1968 میں ایوب خان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا جو کہ نکام رہا اور 1979 میں ایوب خان نے عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی اوپوزیشن پارٹی سے مزاکرات کے لیے گول میس کانفرس بلالی لیکن اس میں بھی نکام ہوئے اس دور میں ایوب خان کو دل کا دورہ لاحق ہوا اور اسی سال فالچ کا حملہ ہو گیا اور وہ صاحبے فراموش ہو گئے انہیں ویل چیر پر لائے جاتا ملک بھر میں ایوب خان کے خلاف احتجاج نے خانہ جنگی سے صورتحال پیدا کر دی پولیس کے لیے روکنا مشکل ہو گیا اور بلاخر ایوب خان نے 25 مارچ 1979 کو اپنے احدے سے استیفہ دے دیا اور چیف آف آرنی صاحب جنرل یعیہ خان کو ملک کا صدر بنا دیا اور یعیوب خان کا 11 سالہ عاملیت کے دور کا اختتام ہوا عوام مسلسل 10 سال فوجی حکومت سے بیزار آ گئی تھی اس پر ظلفکار لی بھٹو نے وقت سے فائدہ اٹھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا ملک ہنگاموں کے لپیٹ میں آ گیا صدر ایوب کو مجبوراً عوام کے سامنے اختیار ڈالنے پڑے انہوں نے صدارہ سے استیفہ دے دیا اور اپنا اجدار یعیہ خان کے حوالے کر دیا استیفہ کے بعد جنرل ایوب خان ویل چیئر کی مرہونیں منت رہے خود کو سیاست سے دور کر لیا مزوری کی حالت میں زندگی کے شبروز بسر کرتے رہے بناہر 19 اپریل 1974 کو حرکتے کلب بند ہو جانے کی وجہ سے راولپنڈی میں انتقال کر گئے دوسری ڈکٹیٹر ہیں جنرل زیاؤلحق محمد زیاؤلحق نے بھی پاکستان پر چار جولائی 1977 کو مارشاللہ لگا دیا زیاؤلحق نے آئین کو موطل نہیں کیا زیاؤلحق نے آئین کو موطل کرنے کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ اپریشن فیر پلے کا مقصد صرف ملک میں 90 دن کے اندر انتخابات کروانے ہیں مارشاللہ کے نفات کے بعد ظلفکارلی بھٹو پر ایک شہری کے قدل کا مقدمہ چلایا گیا جس کی پاداش میں ہائی کورڈ نے انہیں سزائے موت سنا دی اور سپریم کورڈ نے بھی اس کی توصیق کر دی یوں چار اپلن 1979 کو ظلفکارلی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی دسمبر 1984 میں انہوں نے صدارتی ریفرینڈم کروایا جس میں کامیابی کے بعد ان کے منصبے صدارت میں توصیق کر دی گئی فروری 1985 میں ملک بھر میں گیر جماعتی انتخابات کروانے کا اعلان کیا پیپلز پارٹی نے اس انتخابات کا بائیکوٹ کیا ان انتخابات کے نتیجے میں محمد خان جنیجو پاکستان کے وزیراعظم منتخب ہو گئے جس کے بعد باہمی اعتماد کی بنیاد پر 30 دسمبر 1985 کو ملک میں مارشلہ اٹھا لیا تین سال بعد بد اعتمادے کی بنیاد پر آٹھویں ترمید کے تحت جنرل زیاء الحق نے 29 مائی 1988 کو محمد خان جنیجو کی حکومت کو برطرف کر دیا اور اسمبلیہ بھی تحلیل کر دی اور اس کے بعد جنرل زیاء الحق نے کشمیر کی ازادی کی جدوجود شروع کر دی اس کے علاوہ بھارت سے بنگلہ دیش کا بدلہ لینے کے لیے سکھوں کی تحریک خالستان بھی شروع کروائی جس کا مقصد بھارت کے پنجاب اور دیگر علاقوں پر مشتمل سکھوں کے لیے ایک ازاد ریاست بنانا تھا اس تحریک کی قیادت کے لیے ایک ایسے سکھ جنرل کے ہاتھ میں دی گئی جو بنگلہ دیش کی علیادگی کے وقت بھارتی مسلح افواج کا کمانڈر تھا لیکن اس تحریک کو بینزیر بھٹو نے سبوتاج کیا کیونکہ بینزیر نے سکھ تحریک میں شامل گروپس کی لسٹ انڈین گورنمنٹ کو فراہم کر دی اور یوں ان سکھوں کے خلاب اپریشن کیا گیا اور اس تحریک کا سر کچل دیا گیا لیکن یہ تحریک آج بھی زندہ ہے سکھ آج بھی خالستان کا نعرہ لگاتے ہیں جنرل محمد زیعو الحق اپنی موت کے وقت پاکستان کے صدر اور چیف آف آرمی سٹاف تھے ان کی حادثاتی موت 17 اگس 1988 کو سی ون تھرٹی ہرکولیس تیارے کے ایک پرستار حادثے میں ہوئی اس واقعے کے حوالے سے کئی سادشی نظریات موجود ہیں جنرل محمد زیعو الحق کے بیٹے اجازو الحق ان لوگوں کی تلاش میں سرگردہ رہے اس تیارہ حادثے میں پاکستان اور امریکہ کے آلہ سویلین اور فوجی حکام بھی ہلاک ہوئے تیارے کے حادثے کے چند ہفتوں بعد پاکستانی حکام نے 365 صفات پر مجتمل خفیہ رپورٹ جاری کی کہ امریکی سی آئی اے نے جنرل زیعو الحق کو ختم کرنے کے لیے عاموں کی پیٹیوں میں اصاب شکن گیچ چھوڑ دی جبکہ دیگر یہ سمجھتے تھے کہ سوویت کے جی بی نے افغان مجاہدین کی حمایت کا جنرل محمد زیعو الحق سے بدلہ لیا اسی طرح امریکی ورڈ پولیسی جنرل بھارت میں سابقہ امریکی صفیر گینترڈینڈ کے حوالے سے لکھا کہ اسرائیلی خفیہ اجنسی مساد کا جنرل محمد زیعو الحق کے خاتمے میں ہاتھ ہے بہرحال کبھی کوئی نتیجہ خیز اور حتمی بات سامنے نہ آسکی آئی ایس ای کے سابقہ ڈریکٹر جنرل حمید گل جنرل محمد زیعو الحق کے قتل کو سی اے ای کی سازش قرار دیتے ہیں جنرل محمد زیعو الحق کے بڑے بیٹے اجازو الحق نے آن ریکارڈ زیعہ مخالف گروپ الزلفکار پر قدل کا الزام آئیت کیا تھا اس گروپ کی قیادل بینزر بھٹو کے چھوٹے بھائی مرتضی بھٹو کر رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اس نے اپنے والد زلفکار علی بھٹو کو پھانسی دیے جانے کا بدلہ لیا ہے تیسرے ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف جنرل پرویز مشرف جو حال ہی میں طویل علالت کے بعد اس دنیا سے چلے گئے جنرل پرویز مشرف کے دورے اقتدار اور حکمرانی کے متعلق آپ سب لوگ جانتے ہوں گے پرویز مشرف نے نواز شریف کی دو تہائی حکومت کا خاتمہ کیا ملک میں مارشالہ لگایا خود کو صدر پاکستان متخب کروایا اور اپنے دورے حکومت میں امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان پر حملہ کیا نہ صرف افغانیوں بلکہ پاکستانیوں کو بھی نشانہ بنایا جس وجہ سے بہت زیادہ جانی اور مانی نقصان ہوا پرویز مشرف نے آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک پر حکمرانی کی جب پرویز مشرف کا دورے حکمرانی ختم ہوا پہلے وردی اتانی پڑی پھر صدارت کا اہدہ بھی چھوڑنا پڑا خود ساختہ جلہ وطنی کاٹنے لگے اسی دوران خود کی سیاسی جماعت کے بھی بنیاد رکھی لیکن خود ملک سے باہر تھے جس وجہ سے الیکشن میں پرویز مشرف کی جماعت کو بری طرح نکامی ہوئی اس کے بعد غرداری کا مقدمہ چلایا گیا اور وہ ملک سے ایک بار پھر باہر چلے گئے وہاں جا کر اپنا علاج کروانا شروع کر دیا 2018 میں پرویز مشرف کو ایملی ڈیزوزیس نامی ایک بیماری لگ گئی جو کہ لا علاج مرز تھا جس کے مریض پوری دنیا میں چند ایک ہی ہیں یہ ایک لا علاج مرز تھا جس کے لیے امریکہ جانا ضروری تھا حیران کن طور پر وہی امریکہ جس کے لیے پرویز مشرف نے ہر مشکل سے مشکل فیصلہ کیا اسی امریکہ نے پرویز مشرف کو ویزا دینے سے انکار کر دیا اور یون دبائی کے ہاسپٹل میں زیرے علاج رہے کئی سال بیماری کے خلاف جنگ کرتے کرتے پانچ فروری کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے باوقت موت پرویز مشرف بلکل اکیلے تھے ان کا کوئی بھی اپنا ان کے پاس نہیں تھا موت کے بعد لاش کو سرد کھانے میں رکھا گیا پھر فیملی وہاں پہنچی اور میت کو پاکستان لیا گیا اور مکمل فوجی عزاز کے ساتھ سپردخہ کر دیا گیا دوستو یہ تھا فوجی امرو کا آخری وقت کمال کا اروچ اور بادشاہی جبکہ گمنامی والی موت